تو گجرپورا میں ایک گھنٹے میں تین وارداتے کرنے والا چلاوہ سرگرم پولیس بے برز ڈاکو نے پہلے سنگپورا پھر بیگمپورا اور اس کے بعد گجرپورا میں واردات کی علاقہ مکین سراپہ احتجاج سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز کو موصول ہو گئی ڈیٹیلز دیں گے ارسلان حیدر ارسلان بتائیے گا پولیس کے گرفت میں ابھی تک یہ کیوں نہیں آ سکا ڈاکو نے پہلے سنگپورا پھر بیگمپورا اور اس کے بعد گجرپورا کے علاقہ میں واردات کی ڈاکو نے تینوں دکانوں سے لاکر پہ مالیت کے نگ دی اور اس کے ساتھ ساتھ قیمتی سمان جو ہے وہ لوٹ لی ہے واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے یہ منظر آن پر ہے جس پر دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ ڈاکو جو ہے یہ واردات کرتا ہے سٹور میں آ کر اس کے بعد اقلا کے زور پر لاکر پہ نگزی لوٹ کر پرار ہو جاتا ہے تکیتی کہ ان وارداتوں کے بعد علاقہ مکین نے مین جیٹی روڈ کو جو ہے وہ گورپورا کے قریب بلوک کیا اور پولیس کے خلاف چدید اعتجاجی مظاہرہ ریکارڈ کروایا مظاہرین نے شائر جلا کر پولیس کے خلاف نارے بازی کی پولیس جو ہے وہ مظاہرین کے کہنا تھا کہ پولیس پٹرولنگ کے باوجود ڈاکو بارداتے کر رہے ہیں اور بغیر نمبر پلیٹ کی موٹسیکل پر سوار ڈاکو نے ایک گھنٹے میں تین بار داتے کی ان کی سیسوٹی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جو ڈاکو ہیں وہ بینہ نمبر کی موٹسیکل پر سوار ہیں لیکن اس کے باوجود انہوں کوئی پکڑنے والا نہیں ہے شہر اور میں لگے جو سیسوٹی کیمبرے ہیں ان کے بھی دعوے جو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈالپن اور پیرو کی پٹرولنگ بھی جو ہے وہ کسی کام نہیں آرہی ڈاکو جو ہے وہ سرگرم ہو چکے ہیں جس کے بعد آج شدید ایسے جائے کی مظاہرہ جو ہے وہ شہریوں کے جانب سے ریکارڈ کروایا گیا ہے ایس پی سیولینڈ کا کہنا ہے کہ جائے وہ کوئر سے ملنے والے اس شواہیت سے ڈاکو کے سلاش کی جاری ہے کرائم براج کے ریکارڈ سے ملزم کی معلومات آج لگے جاری ہے اور گجرپورہ میں پٹرولنگ پورجز کو مزید بہتر اور مطارق کیا جائے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کر سلام حیدر آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے